ایپی سوٹ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے کہ کیسے گاڈ گوون سے کہتی ہے کہ اگر دوہی کی موت ہوگی تب ہی وہ سارے پاورز گوون کو واپس مل پائیں گے نہیں تو اسے پاورز کبھی نہیں مل پائیں گے اور گوون کی بھی جلدی ہی ڈیت ہو جائی کیونکہ اس کے پاس صرف ایک دن اور ہوتا ہے کیونکہ کل کے دن ہی فل مون نائٹ ہوتا ہے اور اسی دن وہ اپنے شاید پاورز کو واپس لے سکے کیونکہ پشتے بار اسی دن اس کے پاورز گئے تھے یہاں پر گوون اسے یہ سب کچھ کہتی ہے پر گوون وہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں پاتا اسے بہت بڑا لگ رہا تھا کیونکہ وہ دوہی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے وہ دوہی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور ساتھی ساتھ وہ خود بھی مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کچھ ٹائم اور دوہی کے ساتھ میں سپن کرنا چاہتا تھا پر اسے جان کر بہت ہی دکھر لگ رہا تھا دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ دوہی کے کیک کو بھی کھاتا ہے جو کہ بلکل بھی ٹیسٹی نہیں ہوتا پر گوون اسے کھا لیتا ہے اور جب دوہی اسے ٹرائی کرتی ہے تب دوہی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ اتنا گندہ وہ گوون کو کھلا رہی تھی تھوہی دیر کے بعد میں وہ لوگ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جہاں گوون اسے پوچھتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا کل ختم ہونے والی ہو تو دوہی کیا کرنا چاہے گی کچھ بھی اگر وہ کچھ کھانا چاہتی ہے کہیں گھومنا چاہتی ہے یا پھر کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ گوون کو بتائے پر دوہی اسے کہتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں چاہتی وہ بس اتنا ہی چاہے گی کہ اگر دنیا ختم ہونے والا ہے تو وہ لاسٹ دن اس کے پاس میں تھوڑا سا جو بھی ٹائم ہے وہ گوون کے ساتھ میں ہی سپنڈ کرے گوون کو یہ سن کر اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے پر ساتھ ہی ساتھ پورا بھی لگ رہا ہوتا ہے وہ دوہی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج کہ پوری رات ہم لوگ ساتھ میں سپنڈ کرتے ہیں دوہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ویسے بھی اسے چلدی نیند نہیں آتی اور وہ دونوں ایک مووی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں پر دوہی اس فلم کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اور گوون اسے دیکھ کر ہس رہا ہوتا ہے پر مووی دیکھتے دیکھتے ہی دوہی کو نیند آ جاتا ہے اور وہ وہیں پہ سونے لگ جاتی ہے اب گوون اسے لے کر جاتا ہے وہ اسے بیٹ پر سلاتا ہے اور وہاں پر دوہی سے کہتا ہے کہ شاید اب وہ اس کے ساتھ میں نہ رہ پائے وہ بہت دور جا رہا ہے تو دوہی کو خود سے ہی خود کا خیال رکھنا پڑے گا دوہی نیند میں ہی ہوتی ہے پر وہ گوون سے کہتی ہے کہ گوون اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائے گوون تو بس اسے دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کل کا دن تو اس کے لیے بس آخری دن ہونے والا ہے اب اگلے دن گوون جب اڑتا ہے سب سے پہلے تو وہ پولیس آفیسرز کے پاس میں جاتا اور وہاں جا کر ان سے کہہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو کلر مرا تھا اس کے باڈی پر ایک نائف تھا بلکل اسی جگہ پر ڈالا ہوا جہاں پر کہ گوون پر اس نے اٹیک کیا تھا اس کا مطلب جو بھی اس کے پیچھے میں اس کیلر کے پیچھے میں جس کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ گوون کو ساف ساف ایسا دکھانا چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے ایک وارننگ ہوتا ہے گوون کہتا ہے کہ اگر وہ وارننگ اس کے لیے تب تو کوئی پریشانی نہیں ہے پر شاید اگر وہ دوئی کے لیے تو بہت بری بات ہے گوون کہتا ہے کہ اگر کل کو اس کو کچھ ہو جائے تو وہ چاہے گا کہ وہ آفیسرز دوئی کا خیال رکھیں وہ لوگ کہتا ہے کہ وہ جنتہ نہ کریں وہ دوئی کا خیال رکھیں گے پر وہ لوگ گوون سے کہتے ہیں کہ گوون اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہا ہے پر گوون وہاں پر ان سے کچھ نہیں کہتا ہے دوڑ دیر کے بعد میں ہم گوون کو دیکھتے ہیں جو کہ گوون سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ گوون کو سیدھے سیدھے ساف ساف کہہ دیتا ہے کہ وہ گیوپ نہیں کرے گا وہ دوئی کو بھی ہٹ نہیں کرے گا اور وہ خود بھی نہیں مرے گا وہ اتنی جلدی دوئی سے دور نہیں جانے والا اور گوڑ کو جو کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں کیونکہ اس بار گوون فائٹ کرے گا اور وہ یہ کہہ کر گھر آ جاتا ہے اب یہاں پر وہ اس سے بھی بات کرتا ہے وہ دوئی کو بتاتا ہے وہ دوئی سے کہتا ہے کہ آج کی رات ہی فول مون نائٹ ہے اور یہاں پر شاید اس کی پاورش اس کے پاس میں واپس آ سکے دوئی یہ جان کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ ایک طریقہ ہے جت سے کہ گوون کی پاورش اس کے پاس میں چلیش ہے اس لئے وہ ہاں کر دیتی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آج کام جلدی جلدی ختم کر کر وہ لوگ چلیں گے ایک کسی ندی کے کنارے میں اور وہاں پر جا کر وہ لوگ ٹرائی کریں گے اس پاور کو پھر سے سواپ کرنے کا اس بات کے لئے گوون بھی مان جاتا ہے ہم گوون کو پارک سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں آنے سے پہلے اس نے پارک سے بھی بات کیا تھا جائے کہ اس نے پارک سے کہا تھا کہ اس کی ساری پراپٹی سب کچھ اگر گوون واپس نہیں آتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اور یہ کہہ کر وہ چلا آتا ہے وہاں پر پارک بہت روتا ہے پر گوون اسے سمجھاتا اور کہتا ہے کہ اگر گوون کو کچھ بھی ہو جائے تو پارک کے سب کچھ سمحال لے وہ آ جاتا ہے اس کے آنے کے بعد میں سٹار جن وہاں پر جاتی ہے جو کہ پارک سے بات کرتی ہے اور اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس جیز میں شاید گوون کی جان بھی جا سکتی ہے وہ جان جاتی ہے کہ اگر دوئی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو گوون بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی پاورز بھی اس کے پاس آ جائے گی پر اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو شاید گوون بھی مر جائے اسے وہ اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم سوکن کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ابھی سب کچھ کے بارے میں پتا لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ اب اسے پتا چل چکا تھا کہ گوون ایک ڈیمن ہے تو وہ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ انفرمیشن پتا کرنے لگ شاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے ہسپٹل میں ہر جگہ وہ ٹیٹو جب بھی وہ پکڑتا تھا تو کچھ نہ کچھ میڈک ضرور ہوتا تھا یہاں پر سوکن بھی بہت زیادہ شوق تھا یہ سائے چیزوں کو وہ پروسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا دوسری دیر کے بعد پر بہت زیادہ آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو وہاں پر سارے لوگ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں دو ہی اب آنے کے بعد میں اپنا آفیس میں بیٹھ کر آج کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ ڈیٹ پر کہاں جائے گی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے یہ تو پتا نہیں تھا کہ گوون کی شاید آج جان بھی جا سکتی ہے اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج گوون کو اس کی ساری پاورز مل جائے گی اس لئے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ جگہ کے بارے میں سرچ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر گھومنے جا سکتی ہے تب ہی اسے ملنے کے لئے سٹار جن وہاں پر آتی ہے اور وہ اس سے بات کرتی ہے جہاں کہ وہ دو ہی کو سارا سچ بتا دیتی اور کہتی ہے کہ آج شاید گوون کی جان بھی جا سکتی ہے وہ دو ہی کو ایک پویزن بھی دیتی اور کہتی ہے کہ دو ہی اسے خالے اور سب کچھ ختم کرتے اگر وہ گوون سے تھوڑا بھی پیار کرتی ہے تو وہ گوون کو جانے دے اور اس کی پاورز کو بھی اس کی پاس میں دیتے یہ جاننے کے بعد میں دو ہی تو بلکل شوق ہی رہ جاتی ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی وہاں پر گوون آ جاتا ہے وہ وہاں پر سٹار جن پر بہت زیادہ چلاتا ہے اور پھر گستے میں وہاں سے دو ہی کو بھی لے کر چلا جاتا ہے پر دو ہی کو کچھ ٹائم چیئے تھا یہ سائے چیزوں کو پروسس کرنے کے لئے اس لئے وہ آفیس سے نکل کر اکیلے کہیں باہر چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلی ساری چیزیں یاد کرتی ہے جتہ بھی ٹائم اس نے گوون کے ساتھ میں سپنٹ کیا ہے شروع سے لے کہ ابھی تک کا سب کچھ اور وہاں پر وہ اسی جگہ پہ جاتی ہے جہاں کی گوون اسے ایک بار لے کر گیا تھا ٹیٹوش سواپ کرنے کے لئے جہاں کی وہ ڈوپتے ڈوپتے بچی تھی وہ سائے چیزوں کے بارے میں سوچتی ہے اور پھر تھوڑے دیر کے بعد میں وہ گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر وہ سیدھے گوون ان کو حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ان دونوں پر بلکل بھی گوپ نہیں کرے گی اور وہ فائٹ کرے گی یہ سن کر گوون اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے اور اب یہ دونوں ساتھ میں باہر جانے کا سوچتے ہیں کہ لوگ گاری میں جاتے ہیں کچھ اچھا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ شام تک ہم لوگ گھومیں گے کہیں جائیں گے اور جب مرد نائٹ ہوگا تو پھر ہم جا کر اپنی پاورز کو سواپ کرنے کا سوچیں گے اور آج شاید اگر گوپون کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو بھی اسے بلکل بھی برا نہیں لگے گا دوسری طرف ہم سوکون کو دیکھتے ہیں جو کہ اب اسٹار جن سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ اسے آدھا سچی بتاتی ہے جیسے کہ وہ بہت زیادہ گھپ را جاتا ہے اور وہ ترنت وہاں پر دو ہی کو کال کرتا ہے اور وہاں پر وہ دو ہی سے ملنے کے لیے جانے لگ شاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی دو ہی نے سارے پیپر سائن کر دیئے تھے جو کہ سکمن کو مل بھی چکا تھا سارے پروپرٹیز والے سارے چیزوں کے لیے کہ وہ چاہے تو چیئر پرسن بھی بن سکتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر سکمن بہت کچھ ہوتا ہے وہ گھر پر آتا ہے جہاں کہ ابھی دوگیوں کے فون پر کچھ میسج آتا ہے اور یہاں پر سکمن کو اس پر پہلے سے ہی ڈاؤٹ تھا کہ شاید وہ اس کی فون کو کلون کر رہا ہے اور یہاں پر آج جب وہ کنفرم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے کہ سکمن کس طریقے سے اپنے بیٹے کو ہمیشہ ٹورچر کرتا تھا وہ اس کے ہاتھوں کو جلا دیتا ہے وہاں پر اور وہاں پر سہرہ بھی کچھ نہیں کرتی شاید اسی وجہ سے سہرہ ہمیشہ تھوڑی پاگل جیسے رہتی تھی شاید وہ اتہی زیادہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو بچانی پائی تھی اور سکمن دونوں اپنی وائف اور بیٹے دونوں کو ہی ٹورچر کرتا تھا اسی وجہ سے سہرہ اور دوگیوں دونوں ہی منٹلی صحیح نہیں تھے دونوں کی تبت خرابتی یہاں پر دوگیوں بہت زیادہ جل جاتا ہے اور سکمن اسے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی کام کرنا ہے تو صحیح سے کرو میرے فون کو کرون مت کرو بلکہ جو کرنا چاہیے وہ کرو اور یہ سن کر دوگیوں بہت زیادہ گستہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج وہ دوگی کو مار دے گا اور اپنے فادر کو خوش کر دے گا اور اس لئے وہ گستے میں گاری لے کر نکل جاتا ہے تھوڑے دیر کے بعد میں ہم دوگی اور گوون کو دیکھتا ہے جہاں کہ وہ لوگ ساتھ میں کچھ ٹائم سپین کرتے ہیں دونوں کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اب ایک پیٹرول پمپ ہے گوون رکھتا ہے جہاں کہ وہ گاری میں تیل ڈال رہا ہوتا ہے اور دوگی وہیں پر پاس میں کچھ سمال نے نکل جاتی ہے تب ہی اسے وہاں پر سوکون کا کال آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ شاید آج اس کی جان بھی جا سکتے جس لوگ وہ کہاں پر ہے وہ اسے صحیح صحیح بتائے دوگی اسے ایڈرس بتا دیتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کہتی ہے کہ آج جو بھی ہوگا اس نے ڈیسائٹ کر لیا ہے وہ اس کے لئے ریڈی ہے پر سوکون کافی زیادہ خبرہ جاتا ہے اور وہ سٹار جن کے ساتھ میں وہاں پر جاتا ہے دوگی اب اندر ایک لیٹر لکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اچانک سے ایک بہت ہی تیز رفتار کاری آتی ہے اور اسے اندر ہی ٹھوک دیتی ہے اور یہ کوئی اور نیول کی دوگیوں گی ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی بڑا بلاسٹ بھی ہوتا ہے جیسے کہ دوہی اندر ہی فسی رہ جاتی ہے تب ہی وہاں پر سوکون بھی پہنچ جاتا ہے اور گوون بھی باہر ہی خرار رہ جاتا ہے سٹار جن یہ تینوں ہی وہاں پر شروک ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ گھبرا جاتے ہیں اب دوگیوں کو یہاں پر بہت ہی زیادہ چوٹ لگی تھی پر وہ کسی طریقے سے نکل کر بھاگ جاتا ہے پر دوہی اندر ہی تھی یہاں پر اب سٹار جن کہتی ہے کہ دوہی کی تو جان چلی گئے کوئی اسے بچا نہیں سکتا وہاں پر وہ سوکون کو بھی روک لیتی اور اس حادثے کی وجہ سے سوکون کی پیر میں چوٹ لگا تھا اس وجہ سے وہ خراب ہی نہیں ہو پا رہا تھا دوسری طرف گوون ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی انسائی جزوں کی پروانی کرتا اور دور کر اس آگ میں چلا چاہتا ہے کیونکہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہاں پر دوہی اور گوون دونوں کی جان چلی گئی پر تب ہی ایک جادو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوون ابھی دوہی کو لے کر باہر آ جاتا ہے اس آگ سے باہر نکلتا ہے اور وہ دونوں بلکل ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی شٹرک ہو جاتے ہیں یہاں پر سٹار جن اور سوکون دونوں ہی جب ان سے پوچھتے ہیں تو یہاں پر گوون بتاتا ہے کیا کر ہوا کیا گوون کہتا ہے کہ اس کی پاورس واپس آگئی وہ اندر چلا جاتا ہے وہ جل جاتا ہے دیکھتا ہے کہ دوہی بھی وہاں پہ جلی اور کافی زیادہ انجورڈ ہے پر کسی طریقے سے وہ دوہی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے کیونکہ وہ ایسا سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ ان کا لازڈے ہونے والا اور ان دونوں کی ہی موت ہو جائے گی اس لئے وہ انت سمیمے دوہی کا ہاتھ پکڑتا ہے پر تب ہی کچھ میجک ہوتا ہے اور وہ دو اسے اس کی پاورس واپس مل جاتی ہے اور پاورس ملنے کے بعد ہی وہ اچھے سے اس کا یوز کرتا ہے اور دوہی کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے اور خود بھی ٹھیک ہو کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے یہ جان کر کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں سوکھون یہاں پر بہت خوش ہوتا ہے اور یہاں پر سٹار جن بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں سچ میں ہی دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ بھی وہاں پر شاید ان دونوں کو ایکسپٹ کر چکی تھی اب گوون واپسے جب آفیس میں آتا ہے تو اسے دیکھ کر یہاں پر پارک بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ تو خوشی سے بلکل رونے ہی لگ جاتا ہے کہ وہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہاں پر دوہی اور گوون بھی ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب یہاں پر گوون اپنے پاور کو یوز کر کر گھر کا سارا کام کر رہا ہوتا ہے دوہی بھی اس چیز پر کافے زیادہ ہستی ہے اور کہتی ہے کہ میرا ڈیمن تو بلکل بدل ہی گیا پھر دوہی اب جب تیار ہو نکلی جاتی ہے تو گوون اپنے پاور کو یوز کرتا ہے اور دونوں بلکل میچنگ میچنگ آؤٹفٹ پہن کے آفیس بچاتے ہیں جہاں کہ سارے لوگ ہی نہیں دونوں کو دیکھ رہے تھے اب آفیس جانے کے بعد میں وہاں پر دوہی کام کر رہی ہوتی ہے ابھی تک وہ اور میشن دونوں ہی کافے زیادہ آؤکورٹ فیل کر رہی تھی کام کرتے وقت بھی وہ دونوں ایک دوسری کی طرف صحیح سے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں اور بس صرف اور صرف کام پر ادھیان دیر رہے ہوتے ہیں دوہی دیر کے بعد میں دوہی سے ملنے کے لیے گوون وہاں پر آتا ہے جہاں کہ وہ دونوں ساتھ میں اچھا سا ٹائم سپین کرتے ہیں کہ ایک بھی خاتے باتے کرتے ہیں اور یہاں پر گوون کہتا ہے کہ اسی ڈاؤٹ ہے کہ کمپنی کا کوئی اندر کا انسان ہی ان کی انفرمیشن کو لیگ کر رہا ہے لیکن ان کی بہت ساری چیزیں لیگ ہو گئی اور سکمن کو پتہ بھی چل گئی یہاں پر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کون ایسا کر سکتا ہے تب ہی اس سے میشن پر تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن وہ کافی عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی ہوتی ہے اور کافی سیکریٹیو طریقے سے کہیں جا رہی ہوتی ہے اس لئے گوون اس کے پیچھے چلنے کو کہتا ہے دو ہی بھی اس چیز کو مان کر اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور یہاں جب وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اچانک سے میشن کسی کے پاس میں جاتی ہے وہ باکس میں کچھ لیتی ہے دو ہی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی سے پیسے لے رہی ہیں یہاں پر دو ہی اور گوون دونوں ہی بہت زیادہ شوق رہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کر رہی ہیں پر اچانک سے میشن وہاں پر اس آدمی کو کس کرنے لگشاتی ہے بہت زیادہ کس کرنے لگشاتی ہے یہ دیکھ کر دونوں بلکل شوق ہی رہ جاتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پارک ہوتا ہے دراصل اس دن میشن نے جب بہت زیادہ ٹرنگ کر لیا تھا تو پارک جب انہیں گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا تو راستے میں ہی وہ دونوں بہت دور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کیونکہ میشن کو اپنا گھر بلکل یاد ہی نہیں تھا تو پارک پھر انہیں اپنے گھر لیے گا چلا جاتا ہے اور وہ ان کی بہت ہی اچھی سیکیار کرتا ہے جس وجہ سے میشن اسے پسند کرنے لگے اور یہ دونوں بھی ڈیٹ کر رہے ہیں یہ سن کر دوئی اور گوون تو بلکل شوق ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میشن اور پارک کبھی ڈیٹ کریں گے کیونکہ وہ دونوں جب بھی ملتے تھے ہمیشہ جھگڑا ہی کرتے تھے اور ابھی ان دونوں کو اتنا زیادہ لویڈ بھی دیکھ کر ان دونوں کو کافی ہسی آ رہی تھی اب گھر آنے کے بعد میں یہاں پر کبھون بھی دوئی کے ساتھ میں کافی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں ساتھ میں اگلے دن دوئی جب کام پر جاتی ہے تو وہاں پر پھر سے سکمین آفیس آتا اور وہاں پر اب وہ شیئر پرسن بن چکا تھا وہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی کمپنی میں اور بھی زیادہ انویسٹ کرے گا دوئی جتنا چاہے اتنا کمپنی میں انویسٹ کر سکتی ہے آخر کار وہ اس کی بہن جو ہے یہاں پر دوئی کو کافی گزتا آ رہا تھا پر وہ سکمین سے زیادہ کچھ نہیں بحث کرتی اور چپ چپ اپنے آفیس میں ہی رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہ گھون بھی آ جاتا ہے اور سکمین اس کے ہاتھ پہ وہ ٹیٹو دیکھ لیتا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی گھون کو اس کی پاورس واپس مل چکی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں وہ چلا جاتا ہے گھون دوئی سے بات کر رہا ہوتا ہے جہاں کی دوئی کہتی ہے کہ اچانک سے سکمین اتنا اچھے سے بیہیو کر رہا ہے اس کا مطلب پکا کچھ کر پر ہے وہاں پہ سکمین بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پتہ لگائے گا سکمین اب اس کے گھر میں جاتا ہے وہاں پر وہ بہت اچھے سے سکمین سے باتیں باتیں کر رہا تھا اور کچھ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر وہ اس کے گھر میں ایک ڈیمن مینول بھی دیکھ لیتا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکا شاید گھون سے ریلیٹر ہے وہ گھر سے باہر آنے کے بعد میں ترنت دوئی کو کال کرتا ہے اور اس کے بعد میں بتاتا ہے تو دوئی اور گھونڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ابھی ہی جا کر اس ڈیمن مینول کو لائیں گے وہ اس گھر پر بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس ڈیمن مینول کو بھی لے لیتے ہیں یہاں سے وہ واپس تو آ جاتے ہیں پر انہیں اور بھی زیادہ شک ہو رہا تھا کہ سکمین نے ایسا کیوں کیا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ پکا سکمین نہیں کیا یا پھر دوگیوں کا ہاتھ اس کے پیشے ہے کیونکہ ان کے گھر سے ملائے پر آخر کار وہ ان دونوں میں سے کس کا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا ہم تھوڑ دیر کے بعد میں سکمین کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ شاید یہاں پہ سو کھون کچھ پتہ لگانے آیا تھا وہ ایک روم میں جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی اور کے روم میں نہیں بلکہ دوگیوں کے روم میں گیا تھا دوگیوں یہاں پہ بہت بری طریقے سے انجیور تھا اور وہ بہت زیادہ جل بھی چکا تھا یہاں پر سکمین اسے کہتا ہے کہ وہ دوگیوں کی ہلپ کرے گا اسے پین کلرچ دے دے گا اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرائے گا اگر دوگیوں کے سامنے میں جا کے کنفیس کر لیتا ہے کہ اس نے ہی مہرم جو کو مارا تھا اور وہ یہ بھی کنفیس کر لیتا ہے کہ اس نے ہی دوہی پر ٹیکس کریا تھا یعنی کہ سکمین اپنے بیٹے پہ ہی اپنے سارے غلطیوں کا بلیم ڈالنا چاہ رہا تھا پر یہاں پر دوگیوں بہت ہی بوری طریقے سے گھائل تھا اس وجہ سے اس چیز کو ماننا پڑتا ہے اور اب وہ پولیس ٹیشن میں جا کر ان سارے چیزوں کے بارے میں ہاں کر دیتا ہے اور یہاں پر دوہی بھی اب اپنا سارا شخص سکمین سے ہٹا کر دوگیوں پہ ہی ڈال دیتی کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس نے ہی ایسا کیا ہے یہاں پر اب دوہی بہت ہی زیادہ شوقٹ ہوتی ہے اب وہ اسے ملنے کے لیے پولیس ٹیشن بجاتی ہے پر دوگیوں کی حالت دیکھ کر اسے بہت زیادہ عجیب لگتا ہے کیونکہ دوگیوں یہاں پر بلکل پاگل ہی ہو چکا تھا وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈپریسٹ انگزائیٹی سے بھی بہت زیادہ انگزائیٹی بھی اسے تھا اور ابھی تو سارا بلیم اس کے اوپر پڑ گیا وہ اتا زیادہ انجورڈ ہے جلا ہوا ہے اور اس کے پاپا ہی اس کے ساتھ میں ایسا کر رہے تھے اس کی وجہ سے بھی دوگیوں بلکل ہی پاگل ہو چکا تھا وہاں پر دوگیوں اس پہ چلا رہی ہوتی وہ کہتی ہے کہ وہ سہسچ بتا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا کس نے اسے کہا اس پر دوگیوں کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ ساؤنڈز چلتے ہیں اور وہ اس کے مائنڈ کے ساؤنڈز اسے کہا کرتے ہیں کہ وہ انہیں مار دے وہ سب کو مار دے وہ تو دنیا کو بچا رہا ہے اور یہ سب کچھ دے کر دوہی وہاں پر بہت رونے لگتی ہے گوون اسے سمحالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سچ مچ پاگل ہو چکا ہے اور یہ ناٹک نہیں کر رہا اور اس لئے وہ وہاں سے دوہی کو لے کر چلا آتا ہے دوہی سکھن سے بھی ملتی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ بلکل بھی یقین نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ دوگیوں نے کیا اور اس نے اس طریقے سے میرم جو کو مار دیا اور ابھی وہ میرم جو کا بدلہ بھی نہیں لے سکتی کیونکہ دوگیوں تو بلکل پاگل ہی ہو چکا ہے یہاں پر دھوڑی دیر کے بعد میں ہم سکمین کو دیکھتے ہیں جیسے کہ سیرا آتی ہے بات کرنے کے لئے اور وہ کہتی ہے کہ اسے دوگیوں کے ساتھ میں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا پر یہاں پر سکمین اسے کہتا ہے کہ سیرا صرف اپنے کام سے ہی مطلب رکھے اور یہاں پہلی بار سیرا کو شاید گصہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ کس طریقے سے اس کے پتی نے اس کے بیٹے کو وہ ہمیشہ اسے پیٹتا تھا اور اس پار تو اس نے اپنا سارا بلیم ہی اس پر ڈال دیا اس جیسے سیرا تھوڑی نراز دیکھ رہی تھی دوسری طرف ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سکمین دوئی سے بات کرتا ہے اور دوئی سے بات کرنے کے بعد میں وہ گوون سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے گوون سے بات کرتا ہے جہاں کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے یعنی کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ گوون سچ میں دوئی کو پسند کرتا ہے اور اس کی پیچھے میں وہ کچھ ایویل پلان نہیں کر رہا ہے ان دونوں کے رشتے کے لیے وہ ہامی بھر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار جن بھی ابھی یہاں پر دوئی سے ملنے کے لیے آتی ہے اور وہاں پر وہ بھی اپنی گلتی کو ایکسپٹ کرتی اور کہتی ہے کہ اس نے غلط کیا وہ ہمیشہ دوئی پہ چلاتی رہی اسے ہمیشہ غلط پروف کرتے رہی جبکہ غلط تو سٹار جن خودتی وہ گوون کو پسند کرتی ہے پر گوون تو اسے پسند نہیں کرتا اسے یہ چیز زلدی ہی سمجھ جانا چاہیے تھا پر وہ کافی لیٹ سے اس چیز کو سمجھیں یہاں پر وہ بھی سوری کہتی ہے اور یہاں پر دونوں ہی سوکھن بھی اور سٹار جن بھی دونوں ہی اپنے اپنے لاورز کو یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ وہ اب ان کی لائف میں انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر دونوں ہی اپولوجائز بھی کرتے ہیں تھوڑی در کے بعد میں جب سوکھن کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو بھی چوٹ لگی ہوئی تھی وہ سب کچھ ہیل ہو چکا تھا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ گوون نہیں کیا اور وہ ہنسنے لگ جاتا ہے رات کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گوون سویا ہوا تھا جب وہ سوکے اٹھتا ہے تو اسے پھر سے کچھ پرانی مہمریز آتی ہیں اس میں کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہ بلڈ سے پورا بھینگا ہوا اور اس کے پاس میں دوئی کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے جو کہ بلکل ایک دم مڑی سی ہے اور یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ گھپ را جاتا اور گوون اٹھتے کے ساتھ سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ اس نے دوئی کو مار دیا اور اب یہاں سے ہم پاسٹ کی ساری مہمریز کو دیکھتے ہیں جہاں کہ گوون کو سب کچھ یاد آ گیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ گوون دراصل میں ایک بہت ہی نوول فیملی کا تھا اور اس کا نام پچھلے جنم میں ایسنگ ہوتا ہے اور وہ بلکل بھی پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ بس کھیل کو اٹھ پر گھومنا اور پھرنا اسی چیز پہ دھیان دیتا تھا پر وہ کافی اچھا تھا اور لوگ اسے کافی زیادہ پسند کیا کرتے تھے کیونکہ وہ سب کی ہیلپ کرتا تھا ایک دن وہ ٹیوشن سے بھاگ کر چھپ کر کہیں پہ جاتے کیونکہ اسے پڑھائی نہیں کرنا تھا اور تب ہی وہاں پر وہ ایک لیڈی کو دیکھتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ دوہی ہی ہوتی ہے پچھلے جنم میں گوون دوہی کو بھی پسند کرتا تھا اور دوہی وہاں پر بہت ہی اچھے سے ایک سوٹ ڈانس کر رہی ہوتی ہے گوون بس اسے دیکھتا ہے رہ جاتا ہے اور اسے بعد میں پتا چلتا ہے کہ دراصل دوہی ایک اور ٹیشن ہے جو کہ بہت ہی بڑے بڑے نوویل فیملیز کے لوگوں کے لیے ڈانس کیا کرتی تھی اور یہاں پر اس کا سٹیٹس بلکل ہی دوہی سے الگ تھا اور دوہی پچھلے جنم میں اس کا نام والسم ہوتا ہے یہاں پر والسم اور اسنگ دونوں ہی کافی الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کیونکہ والسم وہاں پر اچھے فیملی سے نہیں آتی تھی اور اسنگ بہت ہی بڑے فیملی سے آتا تھا پر وہ لوگ دیرے دیرے اسی پوائنٹ پر ملنے لگے کیونکہ وہ ہمیشہ وہاں پر والسم اپنے سوٹ ڈانس کو کرنے کے لیے آتی تھی اور اسنگ وہاں پر پڑھائی سے بچنے کے لیے بھاگ کر آتا تھا اور یہاں پر دیرے دیرے ملتے ملتے ان دونوں کو یہ ایک دوسرے سے پیار ہو گیا پر وہ سوشل لگے کہ وہ کیسے ان ساری ڈیفرینشز کو ختم کر سکے کیونکہ ان کا سوشل سٹیٹس بہت زیادہ لگتا اور پرانے سمعے میں وہ ایک دوسرے سے شادی بھی نہیں کر سکتے تھے اور اسی سمعے انہیں پتا کرتے کرتے انہوں نے کرسچینٹی کے بارے میں پتا کیا جو کہ اس سمعے ویسٹرن کنٹریز سے ان کی کنٹری میں آیا ہی تھا اور وہاں پر انہیں ایک بک ملا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ سارے ہیومن بینک سیم ہوتے ہیں ایکوال ہوتے ہیں اور یہ چیز ایسنگ نے والسنگ کو بھی دکھایا تھا کوئی سمعے کے بعد میں وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو کہ کرسچینٹی کو دیرے دیرے پریکٹس کرنا لگے تھے اب ایسنگ کوئی سمعے کے بعد میں دوسرے ایک شہر میں جاتا ہے کچھ پڑھائی کو لے کر اور وہاں پر اگر وہ ایکزام کو پاس کر لے گا تو وہ ایک بہت ہی اچھے سے پوزیشن پر چلا جائے گا جس کے بعد میں کہ شاید وہ وہاں والسنگ سے شادی کر سکتا ہے اس لئے ایسنگ شہر سے باہر چلا جاتا ہے پر اسی بیچ وہاں پر ریبلین شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ وہاں پر کرسچینٹی کو لے کر بہت غلط غلط کہنے لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عجیب سا دھرم ہے یہ لوگوں کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دھرم میں کوئی بھی سٹیٹس نہیں ہوتا یہ غلط چیزیں سکھاتا ہے اور وہاں پر بہت جگرہ ہونے لگ جاتا ہے اس لئے جو بھی لوگ وہاں پر کرسچینٹی کو فالو کرتے تھے وہ خود کو بچانے کے لیے اپنا بلیم کسی ایک انسان پر ڈالنا چاہتے تھے اور یہاں پر والسنگ سب سے اچھی انہیں سیکریفائز لگتی کیونکہ والسنگ وہاں پر ایک کروس پہنا کرتی تھی جو کروس کسی اور نے نہیں بلکہ ایسنگ نے ہی اسے دیا تھا جانے سے پہلے اور اس لئے والسنگ اسے ہمیشہ اپنے پاس میں ہی رکھتی تھی اور جب وہ لوگ اسے مارنے کے لیے تب بھی وہ اپنے کروس کو ہٹاتی نہیں ہے اور یہاں پر وہ لوگ اسے مار دیتے ہیں ایسنگ کو پتا چلتا ہے جیسے وہ شہر میں آتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ شہر کے سارے لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے والسنگ کو فساد دیا تو ایسنگ بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتا ہے پر اس کے سامنے میں ہی وہ سارے لوگ والسنگ کو مار دیتے ہیں ایسنگ اس صدمے کو بلکل بھی برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ اس نے ہی وہ کروس والسنگ کو دیا تھا اور والسنگ نے ایسنگ کو بچانے کے لیے خود کی جان دے دی اور اسی لئے شاید اس کے ہاتھوں میں وہ ٹیٹو تھا کروس کا کیونکہ پچھلے جنہ میں اس کروس کی وجہ سے اس نے بہت سارے لوگوں کی جان لے لی جب وہ دیکھتا ہے کہ والسنگ کی جان چلی گئی ہے تو ایسنگ بلکل اپنا آپا خو دیتا ہے اور وہاں پر خرس سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور لاسٹ میں وہ خود کو بھی مار لیتا ہے پر مارنے سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بھگوان ہے کہیں پر بھی تو وہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد میں وہ بھگوان کے پاس میں نہ جائے اور شاید اسی وجہ سے وہ ڈیمن بن گیا تھا اب ان سائر جیزوں کو جاننے کے بعد میں وہ بہت زیادہ سیاد ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے پچھلے جنم میں ہی دوئی کی موت ہوئی تھی اور وہ اس جنم میں ہی دوئی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا وہ اس سارے چیزیں پارک کو بتاتا ہے پارک بھی یہ جان کر بلکل شوق رہ جاتا ہے گوان کہتا ہے کہ اس کا دوئی سے ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ تو اس کی دیسٹنی ہے یہ تو لکھا ہوا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی پاور جانے کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ایموشنز کو فیل کر رہا ہے بلکہ یہ سچ نہیں ہے وہ اتنے سارے ایموشن کو اچانک سے اس لئے فیل کرنے لگا کیونکہ اس کی لائف میں پھر سے دوئی آ گئی یہاں پر وہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اسے تھوڑا برا بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے اس کی پرانی لائف کی وجہ سے وہ دوئی کو پھر سے کسی پرابلم میں نہ ڈال دے اور شاید وہ دیسٹینی پھر سے سیم نہ ہو جائے کیونکہ جب وہ گارڈ سے ملا تھا تو گارڈ نے اسے کہا تھا کہ دیسٹینی ان کی لیکھی جا چکی اور جو پہلے ہوا وہ پھر سے ریپیٹ ہوگا اور یہ جانے کے بعد میں گوون کافی زیادہ گھپرا جاتا ہے کہ کہیں وہ پھر سے دوئی کو ہٹ نہ کرتے اس جنم میں بھی دوسری طرف اب ہم سیرہ کو دیکھتے جو کی جیل میں دوگیونگ سے ملنے کے لئے شاید ہے یہاں پر دوگیونگ اسے بلیم کرتا اور کہتا ہے کہ سیرا کبھی بھی اس کی سائٹ نہیں لی اور ہمیشہ سے ہی اس نے خود کو بچایا نہ وہ پھر بھی نہ وہ خود کو بچا پائی نہ اپنے بیٹی کو بچا پائی اسے سکمن کے خلاف کچھ تو کرنا تھا پر آج اس کا بیٹا بھی پاگل ہو چکا ہے اور وہ بھی جلدی ہی مر جائے گا یہ بول کر وہ گزتے میں وہاں سے چلا شاتا ہے اور دوگی دیر کے بعد میں خبر آتی ہے کہ اس نے سچمجھ میں سوسائٹ کر لیا اب یہ خبر جانے کے بعد میں گھر کے سارے لوگ سکمن سہران سوا سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں دوگی کو بھی جب یہ خبر ملتی تو وہ بلکل شاک ہی ہو جاتی ہے وہ بھاگتے ہوئے جاتی ہے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب سارے لوگ اسے وہاں پر کرتے ہیں دوگی کو بہت کچھ سار آتا ہے کیونکہ وہ بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ دوگی اتیہ آسانی سے اپنے جتے بھی پاپ ہے اسے اسے مکتی مل جائے وہ چاہتی تھی کہ وہ تر پے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سیٹ تھی میڈم جو کی ڈیتھ کو لے کر پر یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کر پائی اور دوگی نے خود کو ہی مار ڈالا وہ تو اپنے جتے بھی اس نے غلط کام کیا اس کے لئے وہ پنش بھی نہیں ہوا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سکمین کا بیٹا مر چکا تھا پر پھر بھی اس کے آنکھوں میں بلکل تھوڑی سی بھی آسو نہیں تھی وہ بلکل بھی وہاں پر گھبرایا نہیں اس کے من میں تو بس یہی تھا کہ سارا بزنس اس کا ہو گیا اسے بلکل بھی پرواہ نہیں تھی اس کا بیٹا مر چکا ہے پر سیرا کو یہاں پر بہت برا لگ رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی پر وہ وہاں پر سکمین سے اوویسلی بہت زیادہ گصہ تھی تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پر سوہ بھی آ جاتی ہے جو کہ ناٹک کرنے لگ جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈم جو کو دوگیونگ نے مار دیا دوگیونگ نے ایسا کیوں کیا وہاں پر سکمین اور سوہ دونوں ہی ناٹک کرنے لگ جاتے کیونکہ میڈیا والوں کے سامنے میں انہیں اچھا جو دیکھنا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر دوہی کو بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ کہتی ہے کہ وہ اب زیادہ سوچے کی نہیں دوگیونگ کو بھی اس کی گلتی کی سزا مل گئی بھلے ہی بہت چھوٹی سزا ملی ہو پر ایٹلسٹ میڈم جو کو شاید اب خوشی ملے گی کہ ان کا مردر مر چکا ہے وہ میڈم جو سے بھی ملنے کے لئے جاتی ہے اور وہاں پر کہتی ہے کہ جو ان کا مردر تھا وہ بھی مر چکا ہے اب شاید میڈم جو خوش ہو کر رہ سکیں گی اس کے بعد میں پھر ہم مشین کو دیکھتے ہیں جو کہ پارک کے ساتھ میں ابھی ایک پارک میں آئے وی ہوتی ہے وہاں پر وہ لوگ ٹائم سپن کر رہے تھے پر آفیس کے سارے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ چھپ جاتی ہے کیونکہ مشین نہیں جاتی تھی کہ ابھی سارے لوگوں کو پتا چلے کہ وہ پارک کو ڈیٹ کر رہی ہیں دوسری طرف یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں اب ہم دوئی اور گوون کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جو کہ سٹار جن کے پرفارمنس کو دیکھنے کے لئے آئی تھی کیونکہ آج ان کا لاسٹ پرفارمنس تھا اور اس کے بعد میں وہ ہمیشہ کے لئے کوریا چھوڑ کر جانے والی تھی یہاں پر گوون انہیں پرفارم کر کے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے یہاں پر سٹار جن بتاتی ہے پارک سے کہ وہ ہمیشہ سے گوون کو دیکھتی تھی کہ کس طریقے سے وہ ہمیشہ ایک پینٹنگ کو دیکھتا تھا جس میں کہ وہ لیڈی سوٹ ڈانس کر رہی ہوتی ہے اس لئے سٹار جن نے یہ سب کچھ شروع کیا اور اب وہ خوش رہے کہ کم سے کم تھوڑے سمیں کے لئے پر گوون خوش تو ہو پایا ان کی وجہ سے سٹار جن یہاں پر پرفارمنس کرتی ہے اور وہاں پر دوئی اور گوون ساتھ میں دیکھ رہے ہوتا ہے جہاں کہ گوون اپنی پاسٹ کی چیزیں دوئی کو بتاتا اور کہتا ہے کہ پاسٹ لائف میں اس کی لور بھی اسی طریقے سے سوٹ ڈانس کرتی تھی پر وہ اس کی وجہ سے مر گئی اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس جنم میں دوئی اس کی وجہ سے ہٹ نہ ہوتا پائیں پر یہاں پر دوئی اسے کنسول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ لوگ ساتھ میں اسے فیس کریں گے وہ لوگ ایک دوسرے کے لئے فائٹ کریں گے اور اب اس جنم میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا یہ سن کر گوون کو وہاں پر بہت اچھا لگتا اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر سٹار جن بھی بہت ہی اچھا پرفارم کرتی ہے اور یہاں پر وہ بھی لانس ٹائم دوئی اور گوون کو ساتھ میں دیکھتی ہے پر اس بار وہ خوش تھی ان دونوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ان دونوں کیلئے خوشی تھی بلکہ بلکہ بھی جیلیسی یا پھر دو کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش تھی اس کے بعد میں اب ہم ایک چرچ کا سین دیکھتے ہیں جہاں کی فادر ہوتے ہیں جن سے کہ ہمیشہ ملنے کے لئے میڈم جو آتی تھی اور یہاں پر ابھی ہم پاسٹ کے ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں جہاں کی میڈم جو ہمیشہ اس پریت سے ملنے کے لئے آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیمن کو دیکھا ہے اور اب ہم فلیش پیک میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیمن کو کہاں دیکھا ہے دراصل دوئی کے پیرنٹس اس سے ملنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں جہاں کی کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوئی کے بردے کے دن میں اور یہاں پر اب ہم وہ کار ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں کی ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور میڈم جو جلدی سے وہاں پر جاتی ہے کیونکہ دوئی کے پیرنٹس ان کے فرنٹ تھے پر جیسے وہاں پر وہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کے پاس میں وہاں پر ایک آدمی کھڑاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈیل کے پیپرز ہوتے ہیں اور وہ انہیں جلاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ گوون ہی ہوتا اور یہاں پر ریویل ہوتا ہے ایک بہت ہی بڑا سیکرٹ دراصل دوئی کے پیرنٹس نے گوون کے ساتھ میں بہت پہلے کچھ ڈیل کیا تھا اور وہ ڈیل اب کمپلیٹ ہونے کے بعد میں یعنی کہ دوئی کے بڑے کے دن جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دراصل وہ گوون نہیں کر آیا تھا اس نے ایکسیڈنٹ کر آیا جس میں کی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس ڈیل کو ختم کرتا ہے اور ان دونوں کی سول کو لے کر چلا جاتا ہے اور یہ چیز میڈم جو وہیں پر خری ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے تینکس ایبریوان پر واشنگ ویڈیو اچھے لگیو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا